بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں لپاک بابرکت نام سے جو بہت بڑا میری بہن نے آئی ترموارا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ ہر یہ سنگرم میری دعا ہے کہ آپ جہاں برین خوش عبادرین استے مسکراتے ہیں آمین اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاک فلش فوڈ کے نام سے ایک چینل تھا اور وہ چینل نشا اور فیروس بھائی کا تھا اور آج کر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چینل کسی نے چوری کر لی اور اس کے بعد میں نے جا کے ان کی ویڈیو دیکھی ہے جس ویڈیو میں نشا صاحبہ اور ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور جو فیروس بھائی ہیں وہ بھی پرشان سے نظر آ رہے تھے اور بہت زیادہ خود انہوں نے یہ پرشانی سی تاریخ کی ہوئی تھی ان کی فیلنگ ان کے چیرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تو پھر اس کے بعد انہوں نے نیا چینل جو گریئیٹ کیا ہے اس میں جا کے میں نے دیکھا کہ اس کی جو ویڈیو آئی ہو تھی نشا کی لیکن وہ ویڈیو میں نے فل نہیں دیکھی ہے سٹارٹنگ میں میں نے ویڈیو دیکھی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں ساری ویڈیو بہنچ نہیں کی اس ویڈیو کو اور اس ویلاغ کو دیکھا اور مجھے کیا لگا ہے میں یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کال پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بڑے وقت ملتا رہے تو کافی ٹائم سے جی ویڈیو دیکھی تھی میں نے کہ نشا اور فیروز بھائی کا چینل چوری ہو گیا تو دیکھیں کہ جی میل ہمارے پاس ہوتی ہے پاسفارڈ ہمیں پتا تھا اگر چینل سیکوئر ہو تو کسی کی کوئی مجال بھی نہیں ہے کہ ہماری چینل کو کوئی کچھ غلط کر سکے تو یہ ہے کہ اگر ہماری جی میل کو یوز کرتا ہے ہمارا پاسفارڈ کو یوز کرتا ہے جس بندی کو پتا ہوتا ہے ہمارے پاسفارڈ کا وہ ہی یہ بندہ کر سکتا ہے اگر کوئی ان کا قریب ہی بندہ ہے تو اس نے یہ کیا ہے اگر یہ سچی بات ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو اللہ ہی معاف کریں میں کیا کہہ سکتی ہوں میں کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ہماری جی میل یوز کرتا ہے کوئی پاسفارڈ یوز کرتا ہے تو ہمیں ایک میل محصول ہوتی ہے اور وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ آپ ہی ہیں یا کوئی ہو رہے ہیں یہ اس ڈیوائز پہ آپ کا جی میل یوز ہو رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جیس تو وہ ہو جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں تو یہ ہماری پھر کوئی نہیں ہو سکتا وہیں پہ وہ بندہ بلاگ ہو جاتا ہے تو مجھے ان کی بات کی کوئی سمجھ نہیں چلی ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں آج کل ٹیک کے بہت زیادہ چینل ہیں کل پرسو میں نے ایک ویڈیو دیکھیا اسرار بھائی کی اور وہ کہہ رہے تھے اور ایک اور بھی یہ تنویر بھائی کی سوری تنویر بھائی نے کہا ہے کہ کسی کا چینل کافی زیادہ ہے سبکریبر والا وہ چینل تھا بڑا چینل تھا اور وہ چینل جب کسی نے ہائک کر لیا تو وہ چارہ بندہ بہت ہی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس میں کم جاب نہیں ہو سکا کہ دوبارہ سے چینل مجھے مل جائے تو پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے میں جو جو اس کو سٹیپ بتائیں وہ وہی وہی اس نے کیا ہے اس کے بعد جا کے اس نے وہ اپنے چینل اس کو واپس مل گیا اور اس نے اپنے موبائل پہ دوبارہ سے کر لیا تو یہ بات ہوتی ہے کہ کافی زیادہ بندے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کسی سے رابطہ کرتے کسی کو بتاتے ہمارا چینل ایسے گیا ہے لیکن جیسے میں نے بات نوٹ کیا ہے میں تو کرتی ہوں سچی اور گھری بات کرتی ہوں چاہے کسی کو بری لگتی ہے جو بھی لگے لیکن انسان کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے ان بڑی جیوڈیورس کی چپلوسی نہیں کرنے چاہیے میں نے جب دیکھا ہے ایک انسان جو دکھ سے روتا ہے اپنے دل سے روتا ہے کوئی چیز اس کی چلی جاتی ہے تو انسان کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ دل سے گرتے ہیں اور آنکھوں کے رستے باہر آتے ہیں تو اس کے وہ کہا ہے جیسے وہ کہہ رہے تھی میں نے بہت محنت کی ہے میری سالوں کی محنت تھی میں نے اتنے پیار سے اس چینل کو گروہ کیا تھا تو نکشا صاحبہ آنسو آپ کے کیوں نہیں آ رہے تھے آپ بار بار اپنی آنکھوں کو کیوں مسر رہی تھی میچ رہی تھی آنکھوں کو اور آنسو نکالنے کی آپ ناکام پوشش کرتی وہیں پہ کچھ لوگوں کے کامنٹس بھی کیے تھے کہ یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈراما ہے اور اس کے بعد اس کیزمنٹ بھی جیسے پریشانی ظاہر کر رہے تھے ان کے چیرے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ واقعہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے کیونکہ انسان جب چینل تو بناتا ہے آسان ایزی ہو جاتے چینل بن جاتے لیکن جب چینل پر کام کرنا اس کے گروہ کرو تو یہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے تو ان کا چینل اتنا بڑا چینل تھا ایک دم سے وہ چینل چوری ہو گیا رات کو انہوں نے دیکھا کہ چینل موجود ہے ان کے موبائل میں لیکن صبح جب انہوں نے دیکھا وہ چینل ان کے موبائل میں موجود نہیں تھا تو ان کو تو بہت ہی پرشانی ہو گئی پھر اس پرشانی میں انہوں نے دوسرا چینل فوراں سے پہلے بنا لیا اور انہوں نے ویڈیو بھی بنا لی شاید اسی پرشانی میں نشاہ جو آنسو ہے وہ نہیں بہا سکی وہ اس کی آنسو خوشک ہو گئے اور ویڈیو کے سامنے آنسو نہیں وہ بہا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ نشاہ نے کہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے اب میں چینل بنا بلوں گی نیا چینل میں نے بنا لیا ہے اور میں اس پر کام بھی کروں گی لیکن آپ میری وہ مدد نہیں میری سپورڈ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ لوگوں نے پہلے پیار دکھایا تھا پہلے سپورڈ کی تھی مطلب کہ وہ چینل آپ لوگوں نے اس پر جتنے بھی سبکرائب رہے ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو کرنا ہے سبکرائب کرنا ہے اس چینل پر ویوز دینے نشاہ مہم کو آسواری اور جلدی سے جلدی اس کا چینل جو ہے نا دو دن ان کے چینل کو چوری ہوئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں لیکن تیس سے تین ہزار ان کے دو دن میں ہو گئے ہیں اور ایک افتار رہے تو شاید وہ دس ہزار بھی کر لے گا چینل تمہیں کہتے ہو کہ آپ اپنے جو اتنے سبکرائبر آپ کی فیملی ہوتی ہے جو آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں آپ ان کو کیوں دکھے میں رکھتے ہیں کیوں ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں وہ لوگ ان کا آسان ہے ہم لوگ ان کے آسان مدد نہیں ہیں جیسے آپ لوگ ان کے آسان مدد نہیں ہو ہم لوگوں کو ان کا آسان مدد ہونا چاہیے وہ لوگ ہم نے قیمتی ٹیم سے نکال کر ہماری ویڈیو پہ آتے ہیں ہمارے چینل پہ آتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو وہ واش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ان کا آسان مدد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ لوگ بولو کہ آپ ہمارے آسان مدد ہو یہ بات تو اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ ہم لوگوں کا حق کی نہیں بندہ کہ اپنی آڈینس کو ہم لوگ آرڈر کریں کیسے بندی ہو آپ لوگ بار بار آپ لوگ جھوٹے ڈرامے بناتے ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جھوٹ کا سب لوگ ساتھ دیں سب عوام ساتھ دیں اللہ حمد اللہ سارے لوگ مسلمان جھوٹ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا جیسے آپ لوگوں کو بتائیں کہ پہلے انہوں نے یہ بنائے تھا کہ ہمارا رستہ کسی نے بند کر دیا اور گاؤں میں سارے لوگ اسی رستے سے آتے جاتے تھے دکھ بیماری ہر لوگوں کے گھروں میں لگی رہتی ہیں اور وہ اسی رستے سے گزرتے تھے لیکن ان کے لیے وہ رستہ بند تھا اور انہوں نے پہلے پہلے اسی گھر لے لیا کہ جب وہ رستہ مکمل مند ہو جائے اس سے پہلے پہلے ہم سٹی میں گھر لیں جب انہوں نے سٹی میں گھر لیا انہوں نے کرایا دکھایا ہم نے اتنے رینٹ پر گھر لیا اور وہ رینٹ انہوں نے دیا بھی اس کے بعد ان کے پاس اس گھر کے پیپر آگے سارے کچھ دکھومنٹس آگئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس گھر کے پیپر نہیں آتی اس گھر کے ریجسٹری نہیں آتی اس جگہ کا انتقال نہیں ہمارے پاس ہوتا اگر ہم کو چیز لیتے ہیں ہمارے پاس اس کی ریجسٹری ہوتی ہے ہمارے پاس اس کی دکھومنٹس ہوتے ہیں انتقال ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وہ کیسے آگیا ان کا یہی مطلب اس بات کا ہے ہے کہ انہوں نے گھر وہ لیا وہ اپن میں نڈلی انہوں نے گھر وہ لیا تھا اس کے بعد ان جو اپنا گھر ان کا زیر تعمیر تھا وہ گھر بھی ان کا بن رہا ہے اور یہ چینل سیل کیا گیا ہے یہ چینل چوری نہیں ہوا ہے یہ سیل کیا گیا چینل یا یہ چینل جو ابھی بنا رہے ہیں اس کے ٹارگٹ پورا کر کے اس کو گھر دیں گے اور وہ چینل انہیں ہائٹ کیا ہوا کبل اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے لیکن جو ان کی فیلنگ اور جو ان کی کنڈیشن کو دیکھ لگ رہا ہے نا کہ یہ سارا کا سارا جھوڑ بھوڑ رہے ہیں جس بندے کو اتنی محنت سے کیا گیا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے تو وہ بندہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی لیکن یہ دونوں میئے بیوی رام سکون سے ویڈیوز بنا رہے ہیں ملاق بنا رہے ہیں اس کے بعد وہ نیا چینل بنا رہے ہیں اور وہاں پہ آکے وہ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہے ہیں یا تو انہوں نے خود آج رکھی ہیں یا انہوں نے چینل سیل کر دی ہیں یا انہوں نے نیا چینل سیل ہونے والا ہے کیونکہ نشا کو کہتے ہیں سارے کہ یہ بہت ہی ڈرامے باس اور ہوتا ہے بہت ہی ایکٹر اور ہوتا ہے اب اللہ ہی ان کو آدائے دے سکتا ہے ہم تو ان کے لئے اور کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کہہ سکتے نا کہ ہر کوئی کانوز کے نہیں کھاتا ہے موز سے کھاتا ہے اور آپ لوگوں کو بے فکر سمجھنا چھوڑ دیں کیونکہ اللہ حمدللہ سے سب لوگ پڑے لکھیں ہیں ہر کسی کے پاس دماغ ہوتا ہے اور وہ آپ کی آنکھوں سے نہیں اور اپنی دماغ اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آپ لوگوں نے کتنی اور ڈرامے بنانے وہ ایک ساتھ ہی بتا دیں تاکہ لوگوں کو بار بار آپ کی ویڈیو دیکھنی نہ پڑیں اس جنجر سے ان کی جان چھوٹے ان ڈرامے بعض لوگوں سے ان کی جان چھوٹے تو بس یہی باتیں آپ لوگوں سے دسکانس کرنی سے امید کرتے ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کرنا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ